بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج ہمارے واقع کا انوان ہے عطاة الہی کا سمرہ کسی صابر اور شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان شخص پریشان رہتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جب دو تین روز تک کچھ کھانے کا میں اثر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال مچے بھوک سے مرتے جا رہے ہیں اور تونی کھٹو گھر میں بیٹھا ہے کچھ تو شرم کرو کما کرلا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو یہ سن کر شوہر کہنے لگا خدا کی بندی رات کے وقت شورو غل نہ مچا میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ عجرت ملے گی تیرے سامنے رکھ دوں گا چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے جب اس بندے نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشا تک عبادت الہی میں مجھول رہا اور رات کو چکے سے گھر میں جا کر خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا توفان برپا کرے گی صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا رات کو جب عورت کی آنکھ کھولی تو کہنے لگی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے کلم کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر اس عورت جھلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لئے گیا مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ و زاری میں عشا تک مصروف رہا بڑی رات گئے جب درتے درتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی دونوں دن کی مزدوری لائے ہو اس بیچارے نے گھبرا کر کہا آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر عورت آگ بگولہ ہو کر کہنے لگی اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تین دن کی مزدوری لے کر آؤ ورنہ مو نہ دکھانا صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا یہ سن کر اس بندے خدا کی نظر عالم ازباب سے اٹھ کر مذبب حقیقی تقید کا طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور پھر رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں رید بھر کر لائے کہ رات اس ہیلہ سے گزر جائے گی اور عورت کے ٹرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر بغالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی اس لئے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو موتر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگی کہ اندر چل کر اس حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو یقیناً تم سچ کہتے ہو اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدھوش بیٹھی تھی اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شوہر کی تین دن کی مزدوری لے اور اب اس کو کچھ عیزہ نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر عجرت مل گئی زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا آئندہ اس کا خیال رکھنا پس طباق اس نے دیا ہے جس میں پچاس درہم ہیں اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو متر کر رہی ہے یہ سن کر وہ بندے خدا گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی حمد و سنامک ہو گیا اور عرد اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ با خدا یہ کیا معاملہ ہے خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادتِ الہی میں مجھول رہا رات کو آ کر تیرے خوف سے ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے مگر میرے مالکی حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لیا ہوں تو تو اس کو خالی کر لیں اور ریت کو پھینک دیں جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے ضرور جوارا حرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر اس مردِ صالحہ نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی موسیقی